الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ام آباد محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ایک اور سب ٹاپک ہے دیکھیں اس وقت اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نہیں آ رہی رحمت الہی کا راز اس میں دیکھیں یہ سوال ہے اللہ کا طریقہ استدلال یا طرز حجت کیا ہے ٹھیک ہے اللہ کا دلیل دینے کا طریقہ یا حجت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے دائی اس کی اپنی دلیل رکھتا ہے ویسے ہی مدو بھی اس کی اپنی دلیل رکھتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب اگر آپ کے پاس کوئی آئے یہ فطری بات نہیں دیکھیں یہ سائیکولوجی ہے ہماری انسانوں کی سائیکولوجی ہے تو جو ہم اپنے لیے محسوس کرتے ہیں وہی چیز سامنے والا بھی محسوس کرتا ہے یہ ذرا انڈرسٹینڈنگ ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ گنجائش پیدا کریں ٹھیک ہے کوئی نون مسلم آپ کے پاس آئے کوئی کرسچن آپ کے پاس آئے یا ہندو آپ کے پاس آئے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس ایک کتاب ہے جو ڈیوائن ہے ٹھیک ہے وہ عام کتاب نہیں ہے وہ اوپر سے آسمان سے آئی ہے عیشور نے اسے نازل کیا ہے یا عیشور نے اس کا افترن کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مطلب آپ کو اس فلاں مورتی کی پوجا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹرینٹی مان لینا ہے بلکہ انہیں سمجھو وہ کتاب آپ کے سامنے رکھے اپنی بات کو ثابت کر رہا تو آپ یہ دماغ میں اس وقت کیا چلتا آپ کی کیفیت اس وقت کیا رہتی یہی رہیں گے نا کہ یہ تمہاری کتاب ہے پتہ نہیں تم اس میں کیا کچھ لکھ لیے تم بول رہے ہیں کہ وہ ڈیوائن ہے اور میرے پاس تو خوران ہے جبکہ میرے پاس بھی ہے جس کو میں مانتا ہوں اور میں اس کو بہت زیادہ صحیح حالت میں ہے بلکہ سمجھتا ہوں اور اس کو پیور سمجھتا ہوں میرے دل میں اس پر ایمان ہے یہ آپ کی کیفیت ہوگی نہیں ہوگی تو پھر آپ جب ان کے پاس جائیں گے خوران لے کر اور خوران سے آپ بتاتے جائیں گے کہ دیکھو بھئی ایک کتاب ہے جو بہت پیور ہے اس میں یہ ڈیوائن ہے یہ کوئی انسان نے نہیں لکھی پروفیٹ محمد نے یہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی یہ ریویل ہوئی سپریم گوڈ نے ریویل کیا تو وہ سیم ایٹیٹیوٹ سے آپ کو نہیں دیکھے گا جیسا آپ اس کو دیکھ رہے تھے میرے پاس بھی ہے ایک کتاب اور وہ میں اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں یہ آپ کی ہوں گی پتہ نہیں اس کی کیا ثبوت ہے آپ پیش کر رہے ہیں آپ کو ماننا ہے تو آپ مانو چونکہ ہم سے میچ نہیں ہو رہی آپ کی باتیں تو پھر ہم کیوں خبول کریں کہ ہم تو شرک کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کیا کی ایک خدا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ سامنے والے کی ایسی psychology ہوگی اس کی feelings ہوں گی feelings صرف ہم کو ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں آپ کے استعمال کے اندر کوئی سوامی جی آتے ہیں کوئی شنکر اچاری آتے ہیں کوئی بندی جی آتے ہیں اور وہ جب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ایک دام مطلب کیسا آپ کے میں سے نکل کے تھالیاں بجاتے ہیں اور پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کہتے ہیں تو کیسا آنگ پہ کانٹے آ جاتے ہیں اور ایک آجاب ایمانی کیفیت آپ کے اندر آ جاتی ہے اور ان کے اوپر ایسا دل ہے نا وارنے کی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری کہ سب کچھ واردو تو اس کے اوپر کتنا پیارا ہے دیکھو لا الہ الا اللہ بلا کتنا تلفز بھی کتنا اچھا تھا دیکھو اس کا صحیح پوری تجوید کے ساتھ بولے انہوں ما شاء اللہ اللہ ہدایت دے دے بھی بیچارے کو پھر انہوں خران مجید کی کچھ آیتیں بھی پڑے تو کیسا تھالیاں پیٹتے ارے آپ کی جب کیفیت ایسی ہوگی ان کے سامنے وہ جب آپ کے سامنے خران پڑھتے ہیں تو یہ ریورس میں نہیں ہوئیں گا جب آپ جا کے ان کے سامنے ان کی کتاب لیں گے اور اتنے احترام کے ساتھ اتنے تلفز کی آکیوریسی کے ساتھ میں جب آپ پڑھیں گے اور آپ حق بات پیش کریں گے ان کے اوپر وہ کیفیت تاری نہیں ہوگی وہ خوش نہیں ہوں گے یہ وہ انسیٹیوٹی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے ہم خالی اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے باقی سب بھہوانہ ہیں یا مشینہ ہیں جنورہ ہیں ان لوگوں کے کوئی فیلنگز نہیں ہیں کچھ بھی بولو کتا بھی ان کو انسٹ کر لو ان کو اگنور کر دو ان کی کتابوں کو کنڈیم کرو جو کروے کرتے کرو ان کو کچھ بھی فیلنے ہوتا فیل خالی ہمارے کو ہوتا کئی کو بولے تو ہمیچ ہے انسان یہ سوچیے ذرا مطلب ہم اپنے لیے جتنا کچھ کچھ کنسیڈیرٹ ہیں ٹھیک ہے پھر سامنے والے کے لیے بھی ہم اتنے ہی کنسیڈیرٹ ہوں وہ سب وہ بھی انسان ہیں ٹھیک ہے ہم بڑے خوش ہم ہرگز نہیں پڑیں گے ہم ہرگز اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھنے کی باتیں خوران کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں آتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم جو نہیں کر رہے تھے اب تک شاید وہ غلطیاں ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جان بوچ کر نہیں کر رہے تھے تو پھر وہ بڑی غلطی تھی ٹھیک ہے بہرحال ان جانے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں انہی کا ازالہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں بہرحال ٹھیک ہے اب رحمت الہی کے راز کے اوپر اب یہ تو ہم نے already discuss کیا ہے کہ دلیل خطئی یعنی کہ absolute proof یا very strong proof یا very strong evidence اور دلیل زنی یعنی جو assume کیا ہوا presumptive proof یا weak proof weak evidence یہ تو ہم نے بات کیا اب دیکھیں اللہ کا طرز کیا ہے اللہ اپنی رحمت یا لعنت کا فیصلہ یا دلیل زنی پر کرے گا یا دلیل قطعی پر کرے گا یہ سوال ہے ابھی اس وقت آپ کے سامنے evaluate کرنے کی بات ہے اور قرآن سے of course ہم اس کا جواب لیں گے اللہ اپنی رحمت یا لعنت کا فیصلہ یعنی کس پر رحمت کرنا رحمت کا سایہ کرنا ہے اور کس پر لعنت بھیجنی ہے یہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر کرے گا دلیل زنی پر کرے گا دلیل زنی کی بنیاد پر کرے گا یا دلیل قطعی کی بنیاد پر کرے گا ٹھیک ہے ابھی اس وقت تو یہ سوال ہے دلیل کے ساتھ جواب ہونا چاہیے آئیے دیکھئے دلیل ساری کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے یعنی یاقوب علیہ السلام نے اپنے ذات پر اپنے نفس پر حرام کیا تھا من قبل ان تنزلت تورات اس سے پہلے کہ تورات نازل کی گئی یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے یا یعنی یا اخوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی جبکہ وہ حلال تھی کیونکہ وہ پھر تورات میں اس کی وضاحت آئی تو سارے کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کی تھی وہ بھی کب کی تھی حرام تورات نازل ہونے سے پہلے یعنی اب یہ دیکھئے گفتگو چل رہی ہے کہ کونسی چیزیں حلال ہیں کونسی چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے اور لوگ ڈسکیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں 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 وہ جو چیزیں آپ حلال بتا رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے وہ حرام اب یہاں پر دلیل دی جارہی ہے دیکھئے ان کے اس ڈسکیوٹ کی دلیل دی جارہی ہے ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاؤ تورات کو لے کر آؤ تورات پڑھو اور سے پڑھو تورات کو لے کر آؤ اور تورات کو پڑھو یعنی کہ ثابت کرو کہ جو باتیں جو کھانا حرام ہے بولکہ تم لوگ بول رہے ہیں وہ تورات میں بھی حرام ہے آپ بتاؤ ثابت کرو خوران میں ہے دیکھئے لا کر پڑھو یہ خالی آپ نے بول دیا اور سرسری ایسی جلدی سے نکل گئے بھاگ گئے وہاں سے وہاں پر رکے نہیں اس بات پر کہ لاؤ تورات لاؤ بلکہ پھر آپ خود بھاگ گئے وہاں سے نہیں ایسا نہیں آپ کو بھاگ رہا نہیں ہے آپ ٹھہرئے وہاں پہ انہوں لے کر آتے تورات اور پھر ٹھہر کے ان کو پڑھوائیے اور آپ پھر ثابت کر سکتے کہ انہوں جو بات بھو رہے ہیں شرک کی جو انہوں بات بھو رہے ہیں وہ نہیں ہے تورات کے اندر بلکہ شرک کنڈیم کیا گیا ہے اور آپ جو بات آپ جو کانسٹ پیش کر رہے ہیں توہید کا کانسٹ وہ ہے تورات کے اندر قُلْ فَأْتُوبِ تَوْرَاتِ اب کیا کہا گیا بھئی اب دیکھئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اب خوران مجید نازل ہو رہی ہے ان سے کیا یہ کہا گیا اب دیکھئے وہ بھی آیت کی شکل میں میں نے یہاں پر نیچے لکھا ہے ان سے یہ کہا گیا کیا کہ خُلْ فَأْتُوبِ بِالْقُرْآنِ پَتْلُوْهَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ دیکھو خوران میں تو لکھا ہوا ہے خوران پڑھو تو تمہارا جو کنفیوجن ہے اس کا جواب ہے خوران مجید میں ان کو خوران پڑھ کر سنایا گیا خوران سے ان کو دلیل دی گئی نہیں ان کو خوران سے دلیل نہیں دی گئی ان کو توریت سے دلیل دی گئی وہ لوگ ڈسپیوٹ کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب کہنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قُل آپ کہیے کیا کہیے فَأْتُوبِ تَوْرَاتِ لے کے آئیے تورات فَتْلُوحَ اللہ پڑھئے پڑھئے نکالیے اس میں سے آپ جو بات بول رہے ہیں وہ ہے یا میں جو بات بول رہا ہوں وہ ہے ان کون تم صادق ہیں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ اور بتاؤ ثابت کر اور پھر دیکھیں اگلی آئے فَمَنِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ اب جس کسی نے جھوٹ باندھا اللہ پر مِمْبَعْدِ ذَالِكَ اس کے بعد یعنی اگر ہم اس کو پروپر مطلب اردو کا ایک سینٹنس بنا کر پڑھیں تو پس اب اس کے بعد جس کسی نے اللہ پر جھوٹ باندھا کس کے بعد کس کے بعد اب یہ دیکھیں مِمْبَعْدِ ذَالِكَ کس کے بعد تورات سے حق بات ثابت ہو جانے کے بعد قرآن سے حق بات ثابت ہو جانے کے بعد نہیں بحیثیتِ دلیل قرآن سے دلیل نہیں دے رہے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں دلیل تورات سے دلیل دے رہے ہیں تورات سے تمہارے سامنے بات ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر تم اب اللہ کے اوپر جھوٹ باندیں گے جو کوئی جھوٹ باندے گا فَعُلَعِكَ حُمُزْ ظَالِمُونَ پھر وہی لوگ ظالم ہیں بات میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ دلیل ہے دیکھیں دلیل کا یہ میکنزم ہے how دلیل works تو دلیلے اتحی آپ جب پیش کریں گے یعنی ان کی کتاب وہ جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب سے آپ ثابت کر دیں گے اپنی حق بات اور پھر بھی وہ جھوٹ لائیں گے اور نہیں مانیں گے تو تب کہیں جا کر وہ ہوں گے ظالم میں اور آپ کیا پیش کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے سامنے ہم دلیلِ ذننی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں جن کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے جن کو وہ مانتے ہی نہیں اور ہم اسی پر یا تو اقتفا کر لیتے ہیں یا ایک دو بار کے بعد اس کے بعد نہیں جاتے یا پھر ہم اسی دلیل پر اسرار کرتے ہیں جو دلیلِ ذننی ہے اس کے پاس مدو کے نزدیک جو دلیلِ ذننی ہے ویک ایویڈنس ہے ہم اسی کے اوپر اسرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کب اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہوں گے ان کے سامنے دلیلِ خطئی آ جانے کے بعد دلیلِ خطئی کیا ہے وہ کتاب ہے جس پر مدو ایمان رکھتا ہو جب ایک طرف دلیلِ خطئی پر حجت قائم کرنے کے باوجود جو حق کو خبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں اولائے کا ہم الظالمون کا اعلان کر دیتے ہیں ہے نا کہ دلیلِ خطئی سامنے آ گئی پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو پھر جب جا کر پھر بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو پھر جب جا کر ان پر یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اب وہ لوگ ظالم ہیں تو دوسری طرف دلیلِ خطئی پر حجت قائم کرنے والوں کے حق میں اولائے کا ہم المحسنون کا بھی آٹوماتیکلی اعلان ہو جاتا ہے مطبع یہ سمجھئے بات کو کہ چونکہ ہم حق کو چھپا کر ہیں ہم حق کو اس طریقے سے پیش نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے پیش کرنا چاہیے اس وقت ہم ظالم ہیں اور اس وقت ہم پر اللہ کی لانت ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات پہلے دن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہم پر ہو رہی اللہ کی لانت اور وہ لوگ اتنے ساری غلطیاں اور اتنے سارے ظلم کرنے کے باوجود بھی ان پر اللہ کی لانت نہیں ہو رہی اللہ ان کو پکڑ رہا نہیں اللہ ان کو روک رہا نہیں کیونکہ وہ لوگ غافل ہیں اور اللہ غافل ان کو ہلاک نہیں کرتا ٹھیک ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ظالم ہو جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ حق کو مان لیں اور وہ بھی حق پرست ہو جائیں اور وہ دنیا اور آخرت میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں لیکن پھر بھی مطلب ان میں سے پھر جو لوگ ہٹ درم ہوں گے وہ کب ہوں گے وہ کب ظالموں کے کٹگرے میں وہ کب آئیں گے یہ اس پروسس کے بعد میں آئیں گے کہ آپ جو حقبات ان کے سامنے پیش کریں گے اس کو آپ دلیل قطعی سے ثابت کریں گے اور پھر بھی اگر انہوں نے نہیں مانا تو تب جا کر اللہ ان کے حق میں یہ اعلان کرے گا کہ اولائکہ ہم الظالمون اور چونکہ آپ نے دلیل قطعی استعمال کی ہے تب آپ کے اوپر سے وہ لانت ہٹے گی اللہ کی اور آپ کے اوپر اب اس وقت جو ظالم کا لیبل ہے وہ لیبل ہٹایا جائے گا اور پھر آپ کے اوپر محسنون کا لیبل لگایا جائے گا کہ اب آپ نے صحیح کام کیا ہے آپ محسن ہیں اور وہ لوگ چونکہ دلیل خطعی آنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں تو اس کے فوری بعد ایک طرف منکرین حق پر لانت الہی برسنا شروع ہو جاتی ہے پھر دوسری طرف دلیل خطعی سے اس بات حق کرنے والوں پر رحمت الہی کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا اس کو ڈائی گرمیٹکلی میں نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ اور اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئے دائی مدو سے بات کر رہا اصل چیز وہ کانسپٹ ہے جو آپ کو پیش کرنا ہے جو ہر نبی نے پیش کیا تھا کہ گارڈ is one ٹھیک ہے ایشور ایک ہی ہے اسی کی اپاس نہ کرنی ہے اللہ ایک ہے جو بھی الفاظ میں اور انداز میں آپ کہیں گے مدو کے لسان کے مطابق ٹھیک ہے اب مدو نے انجانے میں انکار کیا مدو نہیں جانتا سمجھئے وہ غافل ہے اس کو حق نہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ کی بات غلط ہے ٹھیک ہے خدا ایک نہیں ہے خدا بہت سارے ہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ کہے کہ خدا نہیں ہے بالکل اب دائی نے کیا کیا دائی نے سمجھئے کہ دلیلِ ذننی پیش کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مطلب دائی نے قرآن بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کی بات کہ نہیں بھئی مان لو میری بات میں صحیح بول رہا ہوں قرآن میں ہے ٹھیک ہے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ بات آپ کو نہیں معلوم انہوں کتنے بڑے اور کتنی زبردست شخصیت تھے ٹھیک ہے وہ رول موڈل ہیں انہوں انہوں بولے سو بات ہے یہ کہ میری بات نہیں ہے مان لو بلکہ ہم پھر بھی اگر اسرار کرے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اسی بات کیوں پر اسرار کرنے کی وجہ سے مدو رہے گا غافل وہ پہلے بھی غافل تھا وہ آپ کے دعوت دینے کے باوجود بھی غافل ہی رہ جائے گا کیونکہ آپ نے دلیلِ ذننی سے دعوت دی اور دلیلِ ذننی سے دعوت دینے کی وجہ سے دائی ہو جائے گا ظالب ٹھیک ہے کیونکہ یہ اللہ کا تاریخہ نہیں ہے دلیلِ ذننی سے بات کرنے اور کیا ہوگا پھر اللہ کی جو رحمت ہے وہ مدو پر اس غافل پر برستی رہے گی حالانکہ وہ اتنی زیادتیاں اور اتنا یعنی ظلم ڈھا رہا ہے اور دائی نے اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر برسے گی اللہ کی لانت لانتِ الہی سیناریو سمجھ میں آرہا میکنیزم سمجھ میں آرہا ٹھیک ہے دلیل کی روشنی میں ہم یہ پورے سیناریو پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سیناریو دیکھئے دائی نے کہا God is one مدو نے کہا نہیں نہیں آپ کی بات میں نہیں مانتا خدا تو بہت سارے ہیں یا خدا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے دائی نے پیش کی دلیلِ خطئی یعنی مدو جس کتاب کو مانتا ہے مدو جس شخصیت کو مانتا ہے وہاں سے دائی نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کے جو بڑے ہیں آپ کی جو جس کتاب پر آپ آستھا رکھتے ہیں جس کتاب پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہی کتاب میں لکھا ہے کہ God is one اور مدو نے کہا کہ ایسا ارے ہمارے بڑے بھی یہی بات بولے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور آپ کھول کے بتائیں گے ریفرنس آپ خالی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ بتائیں گے آپ وہ فیسلیٹیٹر ہیں جو ان کو وہ ریفرنس نکال کر بتائیں گے ٹھیک ہے اور مدو مان لے گا تو مدو ہو گیا مومن اور دائی ہو گیا محسن تو پھر کیا ہوگا جیسے ہی مدو مومن ہو جائے گا تو پھر اس پر اللہ کی رحمت برسے گی اور ویسے بھی برس رہی ہے کیونکہ وہ غافل ہے ٹھیک ہے اس پر وہ رحمت کا نزول کنٹینیو ہو گا سے یہ لانت ہٹ جائے گی اس وقت جس لانت میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور دائی کے اوپر رحمت الہی برسنے لگے گی یہ ہے دوسرا سین یہ عام طور پر ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر مدو بڑی آسانی سے مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پریکٹیکل تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر ایک اور سیناریو دیکھئے کہ دائی نے دعوت پیش کی کہا کہ دیکھو عشور ایک ہے اسی کی اپاس نہ کرنی ہے اور مدو نے کہا اپنی غفلت میں کہ نہیں ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں مجھے تو پتا ہے مجھے تو پتایا گیا کہ بہت سارے ہیں یا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دائی نے پیش کی دلیل خطئی یعنی مدو جس شخصیت کو اور جس سکرپچر کو اپنے لیے آثورٹی مانتا ہے دائی نے وہاں سے گاڈ is one ثابت کیا اور مدو نے کہا کہ I don't believe you دلیل خطئی پیش کرنے کے باوجود مدو نے کہا کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا میں اس کا کافر ہوں میں اس کو انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے تو تب جا کر مدو ظالم ہو جائے گا اللہ کی نظروں میں اور دائی محسن ہو جائے گا کیونکہ دائی نے دلیل خطئی سے بات کی اور پھر کیا ہوگا مدو جو ظالم ہو چکا ہے اپنے انکار کی وجہ سے جبکہ اس کے سامنے دلیل خطئی سے بات ثابت کی گئی تو اللہ تعالی کی لانت اس پر برسنے لگے گی اور دائی نے چونکہ دلیل خطئی سے بات ثابت کی دائی محسن ہو جائے گا اور رحمتِ الٰہی دائی پر برسنے لگے گی یہ ہے رحمتِ الٰہی کا راز اب اس وقت امتِ مسلمہ جو بلک رہی ہے بل بلا کر دعائیں کر رہی ہے کہ اے اللہ اپنے رحمت میں ہمیں لے لے ٹھیک ہے اور ویسا اللہ کی رحمت آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے نا حالات پہلے سے اور بھی سخت ہوتے چلے جا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم دعوت دے ہی نہیں رہے ہیں حق کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں سرے سے اور دوسری طرف یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جتنے لوگ حق کو پیش کر رہے ہیں وہ دلیلِ زنی پر اسرار کر رہے ہیں تھوڑی محنت ضرور لگتی ہے آپ کو دلیلِ خطئی کی تیاری کرنے میں اور اس کے مخابلے میں اگر وہ پرانا پیٹرن اگر دیکھا جائے جس پر زیادہ تر دائی اس وقت ہیں یہ بھئی سمپل ہے بڑے سارے لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ کئی کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دے رہے ہیں دعوت کو ہے نا کئی کو اب ان کی کتاب آؤ اس کے ریفرینس اب اس میں کتے ہزار چیزیں ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ نہیں معلوم ہم کو آپ خامہ خا کے جا کے اس میں خلط ملط کئی کو کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو غیر ضروری وہ شخصیتوں کو اٹسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی قرآن میں ان کا نام نہیں آیا اللہ ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے وہ خصے کہانیاں ہیں افسانے ہیں کون کی لکھے سو آپ اس کو کئی کو فیکٹ بنا رہی ہیں یہ سب ایسی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی لیکن پھر وہ تھوڑی سی محنت جب آپ کر لیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ اب یہ پورا وہ قرآن کی روشنی میں پاتن چل رہا جو ہم جس کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرا تریخے کار نہیں ہے اللہ نے یہ تریخے کار سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پریکٹیکلی عمل کر کے سکسس ثابت کی ہے کہ یہ تریخہ سکسسفل ہے تو یہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی بھئی سمپل تریخہ کیا ہے اب ان کے نزدیک سمپل یہ ہے کہ بھئی دیکھو ویڈی کلیر سمپل آپ قرآن پیش کر دو ٹھیک ہے یہ دلیل کا میکانیزم ہے یہ سمجھیں اس بات کو اللہ نے جو تریخہ بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تقسیم ہے دلیلوں کی ٹھیک ہے کہ سامنے والا کس چیز کو کنسیلر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے ہی دلیل دے کر ثابت کریں گے ٹھیک ہے اور اللہ نے وہ تمام ثبوت آپ کے لیے پریزرف کیے ہیں آپ جتنی باتوں کو ثابت کرنا ہے وہ باتوں کی حفاظت اللہ نے کی ہے وہ باتیں آج بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہیں اور دھڑلے کے ساتھ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فا تو بھی توراتی ہے نا لاؤ تو تورات لاؤ تورات لائیے ذرا نکالیے بتائیے آپ کی بات ٹھیک ہے یا میں نکال کے پھر بتاؤں گا آپ کو کہ میں جو کانسیپ پیش کر رہا ہوں مجھے جو کانسیپ ریمائنڈ کیا گیا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں دیا ہے نا قرآن مجید کوئی نیا دین نہیں دیتی یہ تو ریمائنڈر ہے ریمائنڈر میں نئے میسیجز نہیں دیے جاتے ریمائنڈر میں پرانے میسیج کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے یاد دلایا جاتا ہے بھولا ہوا سبخ دیکھو ہم تو آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہی بات صحیفوں میں موجود ہے پریویس سکرپچرز میں موجود ہے ہم ان صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جتنے ڈیوائن سکرپچرز نازل ہوئے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کوئی نیا دھرم ٹھیک ہے غیر روایتی دین آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں تو اتنا بدکنے کی اور چمکنے کی اور دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی ہم روایتی جو دین ہے اسی کی تعلیم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بات کریں گے اور آپ بات کریں گے اس طریقے سے تو پھر وہ لوگ بڑی آسانی سے سمجھیں گے وہ اپنی کتابوں کو لائیں گے وہ نہیں لائیں گے تو آپ نکال لیں گے آپ کے پاس وہ ریفرنسز ہوں گے آپ بڑے احترام کے ساتھ کبھی بھی دیکھیں یہ بات پھر ہائلائٹ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ کبھی انسلٹ کرنے کے لیے یہ میں جیت گیا اس کو پیک کر دیا اس کو ہرا دیا اس کی زبانیں بند کر دیا ٹھیک ہے یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کو اس کو ہرا کر جیتنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اسے جتا کر جیتنا ہے کہ وہ بھی جیت جائے اسی میں آپ کی جیت ہے آپ خالی کوئی ایک بے تکے بے ڈھنگے بتتمیز انداز کے اندر بات تو ثابت کر دیں لیکن اس کا دل توڑ دیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ نہ مانے تو دراصل آپ ہار گئے آپ جیتے نہیں بحیثیت مومن ہم اس کو جیت نہیں کنسلر کریں گے جیت تو وہی ہے کہ وہ جیت جائے وہ مان لے اس کو بات پسند آ جائے اسے وہ دین اپنا لگے ہم جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اپنی باتیں لگے یہ تو ہماری ہے دین کی بات کر رہا ہے یہ تو ہماری اپنی باتیں کر رہا ہے اور یہ ہماری ہاں آپ جو بتا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے اور یقین مانئے ہماری جو ہندو خوم ہے وہ اتنی محبت والی خوم ہے اتنی محبت والی خوم ہے کہ وہ لوگ احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور چند منٹ کے اندر چند منٹ کے اندر وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں یہ ہے رحمت الہی کا راز یہ سپیسیفک باتیں ہیں بالکل پوائنٹ او پوائنٹ لوگوں کے درمیان کہ بس اللہ سے چمٹ جاؤ اللہ سے لپٹ جاؤ اللہ کی کتاب سے لپٹ جاؤ کی کہ اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لو اور ہاں مطلب دیکھو اللہ تعالی ناراض ہے ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں اللہ ناراض ہے ہم سے لیکن وہ ناراضگی کی پھر پین پوائنٹ کر کے کوئی وجہ نہیں بتا رہے بس دین پر عمل کرنا ہے دین تو اتنا بڑا ہے اب اتنی ساری چیزیں ہیں عمل کرنے کی سپیسیفکلی پین پوائنٹ کر کے وہ کونسی بات ہے جس کی وجہ سے اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں اللہ پنش کر رہا ہے اور پھر وہ غلطی کو ہم صدھان لیں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا وہ پین پوائنٹ کر کے نہیں بتا رہے بس گنجلگ باتیں بلکل ویک باتیں کہ نہیں دیکھو مطلب یہ موقع صبر کرنے کا ہے اور ہاں ہم بھی خطاکار ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو بس اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ دین پر چلیں بہرحال دیکھیں ایک جرنی ہے یہ ٹھیک ہے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں this is a journey یہ باتیں نہیں بتائی گئی پہلے نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ پچھلے سات آٹھ سو سال سے دعوت ہی نہیں ہوئی بلکل وہ کونسپٹ چلے گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 1940-1941 کے اندر مولانا مہدودی نے سب سے پہلے اس بات کو پبلک کے سامنے لایا کہ دعوت ہمارا فریضہ ہے اور اس بات کو کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے یہ کیا دین بگاڑ رہا ہی آدمی ایک نئی بات بول رہا ہمارے اسلاف میں کبھی نہیں سنے یہ بات تو سیدھا فتوے لگا دیا ان کے اوپر لیکن بہرحال وہ سٹرگل کے پیریٹ سے گزرتے 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 یہ پوائنٹ آیا جہاں پر ایک امت کے بڑے تفقی کے اندر یہ بات acceptable ہو گئی کہ نہیں نہیں بھائی دعوت بھی ہم کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ طریقہ کار کے اندر evolution ہوا ہے ہم پھر research کرنے لگے ہم تحقیق کرنے لگے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم ان باتوں کو نکالنے لگے کہ کیسے دعوت کی جائے ٹھیک ہے اور پھر وہ طریقے کے اندر جب جب غلطیاں پائی گئی تو پھر صدھار آتا گیا آپ جانتے ہیں تھوڑی سی history اگر موٹی موٹی تو history آپ جانتے ہوں گے پہلے تو بلکل وہ divine scriptures کا تذکرہ کرنا ہی منہ تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا گنجائش پیدا ہوئی کہ نہیں نہیں وہ scriptures کو حوالے کے لیے آپ use کر سکتے ہے نا اور پھر آپ وہ بتا سکتے کہ maybe word of god وہاں تک پھر ایک improvement آیا کہ وہ بولنے لگے کہ maybe word of god دیکھئے جلدی سمجھئے ان باتوں کو جلدی اپنے ڈاؤٹس کو clear کریے اور جلدی اس مطلب جب یہ تریخے کار آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جلدی اس کو اختیار کریے وقت نہیں ہے اب ٹالمہ ٹول کرنے کا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور پر دیکھیں یہ بات sensitive ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کی sensitivity اس لیے کوئی بھونڈے تریخے سے shocking تریخے سے کسی کے سامنے یہ بات بات نہ رکھیں آپ کے سامنے یہ بات کب آئی ہے آج کتنے دن ہو گئے ہیں ہماری training start ہوئی 23rd سے ٹھیک ہے تو وہ ساتھ دن اور پھر اب یہ تین دن ٹھیک تو تقریباً دس دن کے بعد دیرے 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 کچھ topic سلسلہ وار آپ کے سامنے آئے اور ثابت کرتے 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 پھر یہ بات اب آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہمیں حوالہ اس طریقے سے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتوں کو shocking انداز میں دوسروں کے سامنے نہ رکھیں بعض لوگوں کو مزا آتا دوسروں کو شوق دے کے ایک دم سے ایک بم کے ویسا ان کے اوپر گرا دیتے وہ ہے نا ارے معلوم ہے بھگوت گیتہ اللہ کا کلام ہے بلکے دھن بلکے کسی کے سامنے غیر مطبع اجنبی انسان کے سامنے جو یہ concept سے بلکل واقع نہیں ہے اس کے سامنے بول دیتے اب انہیں شوق ہو جاتا ہم وہ شوق میں مزا لیتے بڑا عادت ہے ویسا بھی لوگ باز لوگوں کو مزے لینے کی تو خدا کے لیے ایسا مت کریے لوگاں بدک جاتے concept سے بدک جاتے پھر اس کے دلائل وغیرہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں رہے تو slowly and steadily step by step جیسے مطلب ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو بھی آپ ویسے ہی transfer کریں افکورس آپ اسی وقت transfer کریں گے جب آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ بات اور وضاحت کے لیے بس آپ کے سامنے ہے christians اور muslims کے لیے گیتہ کیا ہے بحیثیت evidence weak evidence یعنی آپ گیتہ کو پیش کر کر بولیں گے دیکھو گیتہ میں اتنی اچھی بات ہے اس پر عمل کرو تو پھر کوئی بھی عیسائی یا مسلمان ہوگا تو وہ کہے گا کہ گیتہ میں ہے تو مطلب میں کیا کروں ٹھیک ہے میں پاس تو bible ہے یا میں پاس تو خوران ہے ایک عام reaction ایسی رہے گا نا یہ فطری reaction ہے یہ ٹھیک ہے گیتہ کس کے لیے strong evidence ہے ہندووں کے لیے strong evidence ٹھیک ہے اسی طریقے سے وید یعنی میں نے separate کر کے لکھا ہے تاکہ بس وہ بات کی clarity رہے وید is the weak evidence for christians and muslims وہاں سے کوئی بات آپ بتا کر christians کو اور muslims کو convince کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو وہ یہ دو گروپ کے لیے ہے وہ weak evidence ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اس سے اتنا زیادہ relate نہیں کر پائیں گے لیکن جو سناتن دھرمی ہیں ان کے لیے وید بہت strong evidence ہے ٹھیک ہے وہ اس کو مانتے ہیں وہاں سے آپ بات بتائیں گے تو وہ لوگ پھر اس حق بات کو مان لیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں bible is a weak evidence for hindus and muslims ٹھیک ہے اب bible کی اگر بات کی جائے گی تو پھر جو ہندو ہیں یا سناتن دھرمی ہیں ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے weak evidence ہے لیکن بہیسیت evidence bible is a strong evidence for christians کہ وہ لوگ تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں وہاں سے کوئی بات جب بتائی جائے گی تو پھر وہ اسے ضرور مانیں گے اور ان میں کے زیادہ تر لوگ مانیں گے تو یہ bible is a strong evidence for christians اور پھر یہ بات آخر میں میں نے رکھی کیونکہ پھر وہی مسلمان بڑے sensitive ہوتے اس معاملے میں بہیسیت evidence جب آپ christians اور ہندوز کے سامنے قرآن پیش کریں گے تو یہ ایک weak evidence ہوگا کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے دلیل کے طور پر کوئی بات ثابت کرنے کے لیے جب یہ کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ پہلے سے ہی نہیں مانتے ٹھیک ہے بہت تھوڑے سے مطلب اتنے اچھی فطرت کے اتنی اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھ کر ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اس کو بہیسیت دلیل آپ جب پیش کرتے ہیں تو ان کے نزدیک weak evidence ہے ٹھیک ہے اور خرآن مسلمانوں کے لیے جو ایمان رکھتا ہے already تو پھر اس کے لیے خرآن بڑا strong evidence جیسا میں اور آپ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں جو بھی طریقہ کار کے اوپر صحیح اور غلط کی تمیز کرتے جا رہے ہیں تو ہم خرآن اور سنت سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے خرآن اور سنت strong evidence ہے ہم اس کو مانتے وہاں سے کوئی بات ثابت کی جائے گی تو ہم اس کو لے لیں گے وہاں سے ثابت نہیں ہوتی تو ہم نہیں لیں گے یہ ہمارا مزاج ہے بڑا فطری مزاج ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ چیز جو اس کو summarize کرنے کے لیے evidence کون کس کے لیے strong ہے اور کس کے لیے weak ہے یہاں پر کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے کوئی بے احترام کی یا کیا کہنا چاہیے کہ کسی چیز کی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم خرآن کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور خرآن کی ویلیو ہم گرا دیئے اور خرآن بے کار ہے بول دیئے اور یہ دوسری کتابوں کی نوز صاحب تعریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب جہالت کی اس طریقے کی باتیں ہمیں آ سکتی ہیں اس طرح کی باتوں کو ہم سمجھیں اور آوائیڈ کریں ٹھیک ہے لوگوں کو proper clarification دیں یہ دلیل کا طریقہ ہے جس طریقے سے دلیل استعمال کی جاتی ہے اگر اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہٹ درمی ہوگی ہماری اور یہ پھر وہی بات کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے دلیل کے استعمال کرنے کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب مسلمانوں سے بات کریں تو آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ کونسی یہ دلیل بتانے پر مانیں گے تو وہ بتائیں گے کہ خوراں خوراں سے ہم مانیں گے سنت سے حدیث سے ہم مانیں گے ٹھیک ہے پھر ان سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھئی اگر میں گیتہ یا بائبل سے کوئی بات ثابت کروں تو آپ کے نزدیک یہ سٹرانگ ایویڈنس ہے یا ویک ایویڈنس ہے ٹھیک ہے تو مسلمان عام طور پر یہ ہی کہے گا کہ نہیں نہیں بھئی گیتہ میں ہے تو مطلب میں کیا کروں یا ٹھیک ہے ہوگا بائبل میں ہوگا تو ٹھیک ہے ہوگا خوراں میں ہے تو مطلب that is more acceptable for me گیتہ اور بائبل تو ہمارے لئے ویک ایویڈنس ہے یہ آپ کو فطری جواب آئے گا مسلمانوں سے تو پھر اس کے بعد میں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی ہندو اور عیسائیوں کے لئے اسی مزاج کے اعتبار سے یعنی جو چیز آپ کی فطرت کے آپ کی مزاج کے مطابق آپ سمجھ رہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہے ہے تو پھر ان لوگوں کے لئے وہ consideration آپ extend نہیں کریں گے دلیل پیش کرنے کے اس میں کہ ان کی دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ اس کو strong consider کریں گے اور مانیں گے strong evidence اور پھر ان کی کتاب کے علاوہ جن کتابوں کو وہ مانتے ہی نہیں آپ اگر وہاں سے دلیل دیں گے تو وہ ان کے لئے بھی weak evidence ہی ہوگا نا یہ ہے وہ گنجائش ہیں جو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ بات ہے جو مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں بھی اصلاح کا ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی احادیث کے ذریعے سے باتیں کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن اور سنت ہی دلیل خطئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ عطا فرمائے اللہ